ویلکم چو اسفا فوڈ اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزددار اور بہت ہی سستی لوکوست ٹریسپی مگر کورمے کو بھی یہ پیچھے چھوڑ دے گی اتنی مزددار ہے بچے تو اس کے دیوانے ہی ہو جائیں گے بار بار فرمائش پر بنوائیں گے کیونکہ بچوں کو تو فرائز ویسے ہی پسند ہوتے ہیں یہ بلکل فرائز سٹائل میں ہم نے بنا یہ مگر بہت ہی مزدے کی ہے بچوں کو اب اس کی کو سنڈیزر بنا کے دے سکتے ہیں اب بچے یقین پس پسند کریں گے بچے تو بچے بڑے بھی پسند کریں بہت آسان ریسپی ہے مگر اتنی ہی مزددار بھی ہے سب سے پہلے ہم نے آلو لیا آلو کو چھیر کر اس کا کٹنگ کر لیا دو تین بار اس کو پانی سے ہم نے اچھا سا نکال لیا آلو میں جو اسٹارچ ہوتا کہ وہ نکال لیا جائے تو آلو بہت اچھے بنتے ہیں دیکھیں کتنا کلین پانی ہے اس کا اب اس کو ایک سٹینر میں پانی نکال دیں گے جو منٹ کے لئے رکھیں گے تاکہ پانی اچھا سا اس کا سٹین ہو جائ ہے اور اس کو ایک کچن ٹاول کے اوپر لے کر اس کو ٹرائی کریں گے اچھا سا بلکل ٹرائی کر لینا ہے آپ کو تاکہ جو اس کو ایک تو چھینڈے بھی نہیں پائیں گے آپ کے اوپر اوپر آپ سیف رہیں گے دوسرا یہ گل اچھے سے جائیں گے ٹوٹیں گے نہیں اگر پانی ہوگا تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے آئل ہم نے لیا ہے زیادہ کیونکہ آئل ہم اس کا بعد میں نکال کر ایک سائٹ کر دیں گے اور اس کو ہم کسی بھی کام میں لے آئیں گے بعد میں تو سب ہی آلو میں نے ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا ہائی فلم پر اس کو ہم بنا لیں گے جسے کہ فرائز بناتے ہیں اس کو ہم زیادہ چلائیں گے نہیں تیز فلم کر کے اس کو چھوڑ دیں گے ایک دو بار ہم اس کو چینج کریں گے دیکھیں جیسے فرائز بناتے ہیں اسی طرح سیم بن رہا ہے کلر بھی آنا شروع ہو چکا ہے ایک دو منٹ اور پکائیں گے کیونکہ ویسے بھی اتنے بارکتے یہ گل جائیں گے بس ٹوٹنے نہیں چاہیے یہ کلر آ چکا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا جیسے ہی کلر آئے گا اور یہ اس کو ہم آئل ایک سائٹ نکال دیں گے باقی تھوڑا سو آئل کے اندر ہم باقی چیزیں شامل کریں گے آئل میں نے نکال دیا ہے اب لیے ہم نے کٹیں گے ہر مرچے ہمارے پاس چکن کیوپ ہے گول والی مرچے ہیں اور زیرا ہے ان سب کو ڈال دیں گے آئل گرم ہے زیرا وغیرہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی تو بڑی اچھی سی خوشبو آئے گی اور ہری مرچے سوفٹ ہو جائیں گی کلر آ جائے گا تو بہت کھانے میں جب آپ بائٹ لیں گے اس کا فیلیوری ہی الگ ہوتا ہے ایسی ہری مرچ کا اچھا سا مکس کر لیں گے جو چکن کیوپ ہے وہ اچھا سا مکس ہو جائے نمک شامل کر دیں گے نمک ہم نے بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اگر نمک ڈال دی تو بہت نارم ہو جاتے ہیں اب ہم نے لے لیا سویا ہری مرچ پر گول اور ہرا دھنیا سویا دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے اس کا فلیور ہی الگ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں شامل کر دیں گے ایک وقت کیا خوشبو آنا شروع ہو گئی یہ ہاتھ لگتی کوئی میں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ بس یہ کھانے کا مزہ ہی دوبالا کر دیتا ہے کھل صرف کریں گے میک اور اس کو گھلیوں میں میک پلیٹر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے خوشبو کی زبردست آرہی ہے کچن میں پوری خوشبو پھیل چکیا اس کے لگ رہا ہے ہم نے آلو نہیں ، کوئی مزہ دار کورما کوئی کڑھا ہی اس ٹائپ کی بنای ہے اتنی زبردست خوشبو آ رہا رہی ہے تو ایک بار ضرورہ بنایئے گا فیڈ بیک دی جے گا ملتے ہیں بھی کسی اور ریسپک کے ساتھ تھا موسیقی